شکریہ شکریہ نہیں ہوگی کہ سکسز ایز مینی فادرز اینڈا فیلوریز آرفن یعنی سفلتہ کہ کئی مالک ہوتے ہیں اور اسفلتہ انات ہوتی ہے پرنتو بھرشتہ چار کے جو نئے نئے سروپ اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں چھتیز گڑھ کے حالیہ پرکرن میں تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کرپشن ایز مینی فادر بردہ منیز آرفن ارثات بھرشتہ چار کے نت نئے علمبردار اُبھر رہے ہیں مگر وہ جو پیسہ ہے وہ انات ہے اس کو کوئی کلیم نہیں کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں آج میڈیا میں آپ سب نے یہ ریپورٹ دیکھی ہوگی کہ ایک ویکتی جس نے دوبائی میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا ہے میں نے چوں کہا کہ کئی ناتھ ہوتپن ہو گئے ہیں اب ایک نیا ناتھ ہوتپن ہوا ہے جس نے کہا ہے کہ اس بیٹنگ ایپ کا مالک تو میں ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے چھتیز گڑھ کے مکشمنتری شریبھوپیش بھگیل جی ان کے سہیوگیوں کے بارے میں اس پشت روپ سے ایماؤنٹ کوٹ کرتے ہوئے پیسہ دینے کی بات کہی ہے یعنی ایک کے بعد ایک نئے خلاصے آ رہے ہیں اسے دیکھ کے کبھی کبھی من میں ویچار اتپن ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی فیلڈ میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ وہی ٹھوڑ سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ٹھوڑ سکتا تو کانگریس پارٹی آج یہاں پرمان دے رہی ہے کہ بھرستہ چار کے معاملے میں نئے طریقے ازاد کرنے ہو یا نئے آیام کھڑے کرنے ہو ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے اپنا پریویس ریکارڈ دھست کرتے ہوئے پور کرتیمان کو دھست کرتے ہوئے اب جوے میں بھرستہ چار کا ایک نیا کرتیمان دکھا دیا ہے اور جو طریقے سامنے آئے ہیں کہ کس پرکار سے کھاڑی کے دیشوں میں پیسہ جا رہا ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے اور پرائیویٹ بیٹنگ ایپ میں بھی انہوں نے کیا شاندار طریقے سے بدھی لگائی اور کیسے بھرستہ چار کیا جا سکتا ہے اس کی جگت بھڑائی مجھے لگتا ہے کہ اب جو نئے کھلاسے ہو رہے ہیں تو یہ کہا جائے تو عتیشیوکتی نہ ہوگی اس کو شبدشاہ نہ لیا جائے میں پرتیق میں کہہ رہا ہوں شاید جس جنگ سے نت نئے طریقے بھرستہ چار اور ٹھگی کے کانگریس پارٹی ایزاد کر رہی ہے چھتیس گھڑ کی سرکار نے اس میں ایک نیا ڈائمنشن ایڈ کیا ہے شاید نٹور لال اور چال شوبراج جیسے ککھات انتر راشتریہ تھگوں کے شاتر طریقوں کو بھی مات دیتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے جن کلیان کی جگہ جوئے پہ سارا دھیان دیا اور سات سمندر پار جوئے کا سامان پہنچا دیا جس جنگ کی باتیں ایک وقتی شبھم سونی نے میڈیا میں بولی ہے مجھے لگتا ہے چھتیس گھڑ کی سرکار ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک سرکار تھی جس نے چارہ میں گھوٹالا کیا تھا انہوں نے گوبر میں گھوٹالا کیا اب آپ سوچئے گائے کے گوبر میں گھوٹالے سے لے کے انٹرنیٹ کے آدھلک بیٹنگ ایپ تک اتنا ویبیدتا پون بھشتہ چار آپ کو بھارت کی راجنیتی میں دیکھنے کو نہیں ملے گا we will not be able to witness such a diversified level of corruption which the 36th government had said اور چھتیس گھڑ کے گاموں سے لے کے کھاڑی کے دیشوں تک اتنا بڑا جیوگرپیکل سپین ایک چھوٹے سے راجنے میں بھشتہ چار کا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس لیے چھتیس گھڑ کی جنتا بہت صاف صاف یہ بات سمجھ رہی ہے کہ سرکاری جوانریوں کو اب دوسری پاری نہیں ملنی چاہیے اور ماتپون بات یہ ہے کہ پیسہ ودیش کیسے گیا اور ودیش سے کیسے آیا جانچ ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں پر زیادہ گمبیر بات یہ ہے کہ پہلے تو بھرشتہ چار کو اس نچلے اس طرح تک لانا کہ جوئے کا پیسہ پریوک کرنا اور اس کے بعد کھاڑی کے دیشوں میں پیسہ جانا اور کھاڑی کے دیشوں سے پیسہ آنا مجھے لگتا ہے کہ اب بھوپیش بھگیل جی اور رحول گاندی جی دونوں کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے انہیں صاف صاف صفائی دینی ہوگی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ سوال ہم نیٹک اور آجنیٹک آدھار پر پوچھ رہے ہیں کانونی درشتی سے ایجنسیاں کام کریں گی پرانتو آج ان کے اوپر یہ باد دھتا ہے کہ وہ نیٹک اور آج نیٹک اتر دیں it is incumbent on their part to reply on the political and the moral aspect of this بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ راحل گاندی جی کی جو محبت کی دکان ہے اس میں یہ imported بھرستاشار کا سامان ہے اور وہ بھی duty free تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو اس بات کا صاف جواب دینا چاہیے کہ ان کے اس بھرستاشار کا کھاڑی کے دیشوں سے کیا connection ہے میرا سیدھا سوال کانگریس پارٹی سے یہ ہے کہ جو کچھ یہ خلاصہ ہو رہا ہے اور ویدیش میں بیٹھا ایک وقتی کر رہا ہے تو ویدیش اور کھاڑی کے دیشوں کے ساتھ ان کا اس پیسے کے لینڈین سے کیا لینا دینا ہے یہ انہیں صاف صاف اس پشت کرنا چاہیے دنیواد دنیواد ہندوٹو نہیں یہ چھد مہندوٹو ہے یہ نوٹ سافت ہندوٹو ہے یہ سوڈو ہندوٹو بکوز ایری ٹائم ویڈیوری ایلیکشن تکس پلیس آپ کو یہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جسٹو تکس انہی کے دکشن بھارت کے سب سے بڑے ایلائی کونفرنس کرتے ہیں بیان نہیں دیتے ہیں کونفرنس کرتے ہیں ایرادکیشن سراتان دھرم سراتان دھرم کا سمبول نہ آئے اور بیدیش میں بیٹھ کے راہول گاندی جی کا بہن یاد ہے مسلم league is absolutely secular ان سے پوچھئے مسلم league is secular یہ جو دوہرہ طریقہ ہے رام مندر کو لے کر ان کی پارٹی مدی پردیش میں چنانوہ آئک جاتی ہے اور اگر آپ سوچیں کہ اس کے بعد آپ کیدارنات میں جا کر دیش کی جنتہ کو بھرما لیں گے تو اس دیش کی جنتہ نے پنچھتنٹ کی کہانیوں میں بھگت اور بھگولہ بھگت دونوں کی کہانی پڑھی ہے اور اس میں انتر کرنے کی وہ چھمتہ رکھتی ہے دیکھئے کین سرکار اس میں دیکھئے جانچ ایجنسیوں کام ہے یا دیپی بہت ٹیکنیکلی تو وہی بتا سکتے ہیں یہ بھگت کریب کریب ایک ورش سے کار چل رہا ہے دوزار بائیس سے اور اب جو جو تتھے پرکاش میں آتے جا رہے ہیں وہ کیسے پرکاش میں آ رہے ہیں میرے بچار سے ایجنسیز کی سکریتہ ہوگی اور جہاں جہاں تک وہ پہنچ رہے ہوں گے اسی کے آدھار کے اوپر یہ تتھے پرکاش میں آ رہے ہیں اور اس کے انوصار جو ویدھی سمت کاروائی ہوگی وہ ایجنسیاں کریں گی پرنت میں پناہ کہہ رہا ہوں یہاں ویشہ ویدھک نہیں ہے یہاں ویشہ نیتک اور راجنیتک ہے یہ ہے کہ کوششن ہے نہیں کونسی چوشنل اور لیگل یہ کہ کوششن ہے مورال اور پولٹیکل کونگریس پارٹی اس آدھار پر اپنے نیتک اور راجنیتک اتردائیس سے بچ نہیں سکتے نئے ریپبلکی میڈیا نے بھی اس ویشہ میں اور کئی ویشہوں کے اوپر کئی اچھے اور پرباوی خلاصے کیے بٹ کونگریس پارٹی کے تو یہ تنڈنسی ہے یہ آج کی بات تھوڑی ہے ہمیشہ سے میں اس پرانے ویستار میں نہیں جانا چاہتا سوال اس بات کا ہے کہ انہیں میڈیا کو جواب دینا چاہیے میدان چھوڑ کر بھاگنے سے جواب دے کر بچنے سے کہ شتر مرگی طریقے سے آپ حقیقت سے بچ نہیں سکتے اور جگل میں سوال اس وقت کہ انہوں نے کچھ ٹک ratio بہت اچھا پرشناب نے کیا ہے ہم میں اس کا اتر سنگشیپ میں کیول تین بندوں میں دے دیتا ہوں کانگریس کا یہ عارف ہے کہ چناو کے کارن یہ ہو رہا ہے ہم دوزار تیس میں بیٹھیں کانگریس انیس سو نبے کے بعد سے کوئی دو تین ورش بتا دے جب ان کے کسی بھی نیتا کے نے بھرشتہ چار کے آروپ میں جانچ ایجنسیاں کچہری کے چکر نہ کٹے ہو تیس سال کے نائنٹین نائنٹی تھری تو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری راجیب گاندی جی کے زمانے میں بہت فورس پہ لگ جاتا لگ بات ہے نرسیمہ راو جی کے زمانے انیس سو چورہ نوے جھار کنڈ موکتے موچہ برائیوری کیس موڈی جی تھے ہمیشہ جی تھے کیا یہ کوڑ سے پروون کیس کی بات کر رہا ہوں پھر نرسیمہ راو جی کو پردان منطری پت سے ہٹنے کے بعد کچہری میں کھڑا ہونا پڑا منمون سنگھ جی کے تو کتنے سارے کیس ایوین ونمبرتہ سے کہتا ہوں کہ جس مدے پر کانگریس کے ادھاکش سے ادھاکش شکتشالی دو نیتا ادھاکش جن کی چھایا ماتر ہیں راہول گاندی جی اور سونیا گاندی جی جس مدے پر زمانت میں ہیں وہ کوٹ کے دوارہ ہے دو ہزار تیرہ اکٹوبر کا ماملہ ہے ہماری زمانے کا نہیں ہے اس لیے ان کے اوپر بھستہ چار کے جو کیسز ہیں یہ صدا سرودہ سے رہیں پچھلے تیس چالیس سالوں سے لالو پسار یادر جی سبتان نوے میں جیل چلے گئے تھے آپ دو ہزار چودہ کی بات کی بات کر رہے ہیں آروپ کی اور ایک اور بات کہہ دوں یہ ودیش سے پیسے کا ماملہ ہمیشہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہی کیوں جڑ جاتا ہے آج کھاڑی کے دیشوں میں بیٹھ کر ایک وقتی چوبم سونی یدی کانگریس کے پارٹی کے مکہ منتری یا بڑے نیتا کے ساتھ پانسو آٹھ کروڑ روپے کی بات کر رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ چناؤ کی وجہ سے پہلی بار ہو رہا تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہ ودیش میں بیٹھ کے جتنے برشتہ چاری ہیں وہ کریشن مشیل ہوں وہ گائیڈو ہیش کے ہوں وہ اٹاویو کاتروچی ہوں یا وولکر ریپورٹ دوہزار ساتھ بھائیہ انیس سو ستاسی سے لے کے دوہزار چودہ تک ہمیشہ ویدیش میں بیٹھا ہوا کوئی برشتہ چاری جو پیسے کا ونمائی کرتا ہے انہاں کہہ رہا ہوں اٹاویو کاتروچی 87-88 اس کے بعد گائیڈو ہیش کے کریشن مشیل دوہزار ساتھ وولکر ریپورٹ یہ سب جگہ سے آپ کا کنیکشن نکلتا ہے تو چناؤ ریٹ کیا بھارتی جنتا پارٹی تھی کیا یا مودی جی یا ہمشتہ جی کا کہیں راجنیت میں اس تھان بھی تھا کیا اس لیے میں پناہ کہہ رہا ہوں ان باتوں کو کہہ کر کانگریس اپنے کالے عطیت اور بھرشتہ چاری ورطمان سے بچ نہیں سکتی مطلب پہلی بار آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی سرکار اگر پیسے کی جانچ ہو رہی ہے تو اس پہ بیروت کر رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جانچ کی آنچ کہاں تک پہنچ رہی ہے مجھے لگتا ہے آپ سب لوگ پربود و پترکار ہیں اور دیش کی جنتہ سے بھی کہوں گا جب آنوستندھان کریں اور یہ بتائیں کہ کب ایسا ہوا ہے کہ سرکار نے کہا ہے کہ چناؤ کے دوران کالے پیسے کے لیے گاڑیوں کی جانچ نہیں ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے یہ بیان اپنے آپ میں پریابت ہے کہ جو آروپ لگ رہے ہیں ان کے اندر کتنا ہی اثارت ہے دیکھئے بھروسے کی جہاں تک بات کی جائے تو بھروسے کا تو سارا گڑ گوبر انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ جنتہ ان کے اوپر بھروسے کے لیے ہے تو صرف چھتیس گڑ کا ہی ایک گھٹنا بس بتا رہتا ہوں چھتیس گڑ نہیں کھڑے ہو کے دوہزار اٹھارہ میں راہول گانڈی جی نے اس تیور میں بولا تھا نا بس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس دن میں کسانوں کا سارا کرجہ ماف ہوگا ورنہ سی ایم بدل دوں گا یاد ہے آپ کو آپ پانچ سال ہو گئے ہیں کسان پریشان اور حیران ہے اور سی ایم کو لے کر مچا ہوا چھتیس گڑ میں گھم آسان ہے اور مجھے لگتا ہے راہول گانڈی جی کی چھمتہ آبلیگ حیثیت سے باہر ہے بدلنا تو چھوڑیے سمجھانا بھی قریبا سب سے موسیقی